تو وہیں اب ان دور سے ایک بڑی اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیں جہاں ان دور میں سنگ پرمک موہن بھاگوت کا مالبہ دورہ رہنے والا ہے سولہ اور سترہ اپریل کو موہن بھاگوت مالبہ میں رہیں گے جہاں برہانپور میں کئی کارکرموں میں شامل ہوں گے ساتھی بیدان صفحات چناؤت سے پہلے مالبہ میں سنگ بھی اب پوری طرح سے ایکٹیو نجر آ رہا ہے برہانپور کے شریرام مندر میں موہن بھاگوت جائیں گے ساتھی لودھی پورا کے اتحاسک گردوارے میں بھی متھا ٹیکنے جائیں گے تو سنگ پرمک موہن بھاگوت کا مالبہ دورہ کافی مہتوفون یہ دورہ رہے گا سولہ اور سترہ اپریل کو موہن بھاگوت مالبہ میں رہیں گے جہاں برہانپور میں کئی کارکرموں میں شرکت کریں گے بیدان صفحات چناؤت سے پہلے مالبہ میں سنگ پوری طرح سے ایکٹیو دکھائی دی رہا ہے اور اس قبر پر عدد جانکاری کے لیے ہمارے سہیوگی پیوش پارے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پیوش سنگ پرمک موہن بھاگوت کا سولہ اور سترہ اپریل کو مالبہ دورہ رہے گا کتنا مہتوفون یہ دورہ ہے اور خاص کر کے اگر بیدان صفحات چناؤت سے پہلے یہ دورہ ہو رہا ہے دیکھیں اگر بات کریں مالبہ اور نمہار کی لحاظ سے اس دورے کی تو کافی مہتوفون دورہ ہے چونکہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ سنگ کا یہ جوہاں مجبوط گڑ رہا ہے مالبہ اور نمہار کا شیطر لیا جا جب سنگ پرمک موہن بھاگوت یہاں پر آ رہے ہیں برانپور کے دورے پر تو اسے لے کر حل چلے بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے سولہ اپریل کو سنگ پرمک موہن بھاگوت برانپور پہنچیں گے یہاں پر الگ الگ کائکروم میں حصہ لیں گے اور اس کے ساتھ میں جو شریڈام مندر بنایا گیا ہے وہاں پر بھی درشن کریں گے پوجن کریں گے اور اس کے ساتھ میں سنگ کے تمام جو پدادکاری ہے ان سے بھی ان کی چرچہ ہوگی سترہ اپریل کو ایک محبکن کائکروم بھی ہوگا ہیڈگے وار جو سمیتی وہاں پر بنی ہوئی ہے وہاں پر سنگ کے جو چمام پدادکاری ہے جو سویم سیوک ہے ان سے بھی موہن بھاگوت کی چرچہ ہوگی تو کل ملاکر جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے چونکہ پچھلی بار بھی جب موہن بھاگوت جو ہے وہ مالوہ کے دورے پر آئے تھے تو اس دوران بھی جس طریقے سے یہاں پر حلچلے دیکھنے کو ملی تھی اسی طریقے کا کائکروم بھی کئی نگے ساپ طور پر یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے چونکہ چناوی سال ہے دوزار تیز کا رن ہے ایسے میں کس طریقے سے اور سنگ کی گھتیوی دیا کہینے کہ یہاں پر تیج ہو اور مجبوتی کے ساتھ میں کہینے کہ یہاں پر سنگ سیدھے طور پر لوگوں تک اپنی پہنچ بنائیں اس کو لے کر بھی صاف طور پر کوشش سے نظر آئے گی لیکن سولہ اپریل کو جب موہن بھاگوت پہنچیں گے تو اسے لے کر تیاریاں بھی جاری ہے برانپور میں جس طریقے سے یہاں پر تمام دوزار کے پتادکاری ہیں پھر وشش طور پر اس کائرکرم کی تیاریاں کر رہے ہیں سترہ اپریل کو ہونے والے کائرکرم کو لے کر بھی تمام جو مالوہ اور نیمار کے بڑے پتادکاری ہیں وہ بھی اس پورے کائرکرم میں سمبلت ہوں گے تو کل ملا کر چونکہ چونکہ سال میں جس طریقے سے موہن بھاگوت یہاں پر پہنچ رہے ہیں اس سے کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طریقے کے سمیکرن یہاں پر بنتے ہیں یہ دیکھنا بھی یہاں پر دلچسپ ہوگا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو آپ کو بتا دیں کہ بوہن بھاگوت کا سولہ اور سترہ اپریل کو مالوہ دورہ رہنے والا ہے جہاں وہ تمام کارکرموں میں برانپور میں کئی کارکرموں میں شامل ہوں گے بیدھان سبھار چنانپ سے پہلے مالوہ میں سنگ پوری طرح سے ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے